چاہت ہوئی تیرے نام اسلام علیکم امی کیسی ہیں والیکم اسلام بیٹا میں ٹھیک ہوں یہ بتاؤ میں نے تمہیں ڈسٹرپ تو نہیں کیا یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کیوں ڈسٹرپ کریں گے مجھے میں یہ آفیس پہ کام جو بہت ہوتا ہے اس لئے پوچھ رہی ہوں نہیں امی آج میں آفیس نہیں گئی اشار گہ اچھا دیکھو یہ تو بہت اچھی بات ہے میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا امی دراصل اشار کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی ان کی جب میں آفیس سے آئی تو اچھا بیٹا تم پریشان نہ ہو میں اور علیزہ آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے کھانا آپ ہمارے ساتھی کھائی گا میں آپ کا بیٹ کر رہا ہوں اچھا چلو جیسی تمہاری مرضی اللہ آفیس اللہ آفیس امی یہ لیچے تھوڑا چا فروٹ کھا لیچے نہیں بیٹا میرا کچھ کھانے کو بلکل جی نہیں جا سروری ہے آپ کھائیں پینگی نہیں تو ٹھیک کیسے ہوں گی جی بیٹا کشی طبیعت آپ کی بہتر ہے بیٹا لے زرہ سی بیقنیس محسوس کرے گی لو ہرا آئیے تمہیں سبات کرے میں بھی آفیس آئیوں کام میں بھیجی ہوں سب آپ کی طبیعت پوشنے کے لیے فون کیا تھا چھا چلو ٹھیک ہے بیٹا شکریہ اللہ آفیس دیکھا می نئی کی نور نے بات مکس ہے آپ کو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا بہتر بہتر بیٹا ایک نئے دن تو اپنی آنا کو ختم کرنا پڑے گا نو پیسے امی آپ نے دیکھا اشار آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ جب آسپٹل میں تھی تو کتنا پریشان ہو گئے تھے پیرا یہ جو بیٹے ہوتے ہیں یہ تو ماں اسے بہت محبت کرتے لیکن بزار نہیں کرتے ٹھیک ہے رہی ہاں اچھا تمہیں کام کرو نوری سے کہو میرے کپڑے اس طریقہ دے میں ذرا نہا کے فریش ہونا چاہتی ہوں تبیت میری بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ جلدی سے فریش ہو جائیں امی بھی آ رہی ہے آپ کو دیکھتے ہیں اچھا ہوا تم نے بتا دیا اور باس سنو اپنی امی کو کھانا کھائے بگر نہیں جانے دینے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بٹھر ٹھیک ہے کہ آپ کےر بھی تھی امشا ہاں آفیس جا رہا جاو نہیں جا کوئی پوٹھا consequence جنگل آپ ٹھیک ہے اجتا جاپس مجydہ یقیند ہے ناشتہ ساتھ کریں نہیں نہیں تو مرام سے اٹھنا بعد میں ناشتہ کرنا ٹھیک ہے میں ناشتہ کر لیے سارا جاؤں با ٹھیک ہے اوکی بائی 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 فرید بھی نا والٹ یہیں ہی بھول گیا ابھی دیکھ کر آتے ہوں میں والٹ بھول گیا پہا دو کون ہے یہ بتاو مجھے یہ کون ہے فرید میں پوچھنی میں یہ کون ہے ہرا ہے اور ہرا وہ تو تمہاری سالی ہے نا سالی کے ساتھ ایسی پکچر ہوتی ہے یہ کب کی تصویر ہے فرید مجھے میری بات کا جواب چاہیے یہ کب کی تصویر ہے اس وقت جب میری اور ہرا کی شادی ہوتی کیا شادی ہرا کے ساتھ تمہاری شادی ہرا کے ساتھ فرید جواب دو میری بات کا رمشا دیکھو ہاتھ مت لگاؤ مجھے یہاں سے چلے جاؤ خالت سمجھ رہیوں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور تم نہیں جا رہے نا میں ہی چلی جاتی ہوں رمشا ماما ماما arus advان کیا وہاں؟ اٹھو؟ ممشن؟ اٹھو؟ کیا وہاں؟ ٹھیکو؟ آئنتی، بامو؟ یہ انجاکشن لگ جئ آپریشن کب تت ہو جائے گا؟ پتہ نہیں، ابھی ہو رہا ہے آپ بس دعا کیجئے سمجھ پہلی ہے نا، اچانک رمشا کو کیا؟ فرید نے بھی ہمیں کچھ نہیں بتایا رمشا کے ہوشانے پر ہی سب کچھ پتا چلے ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہ ہو رمشا کو تیجل نہیں جن، جو سنگیا اور ہم کی بھی نہیں ہے جو کچھ سمجھ نہیں آرہا اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے اللہ تم یہاں پہ؟ میسٹر، مجھے بتائے بغیر ہی آج آفیس آگئے؟ آفیس میں کوئی ضروری کام داشت لی آنا پڑا اچھا سنو، تمہیں میرے ساتھ آ چلنا ہے میں نے کہا جانا؟ آج میری ڈاکومنٹری کی میٹنگ ہے اس کے لیے دیکھو آج تمہارے پاس بلکل ٹائم نہیں ہے بہت سے کام ہے جن کو ختم کرنا پھر میں کیسے جاؤ؟ جیسے تم یہاں آئیے ہو ڈرائیور کے ساتھ؟ اس کا مطلب ہے تمہیں ایسا نہیں جوہا رہے امیلی سواری میں بلکل نہیں جا سکتا ٹھیک ہے پھر میں جا رہی ہوں اوکے اشار میں جا رہی ہوں ہاں کہا تو جاؤ اگر چائے پی نہیں ہے تو بیٹا پرید رمشاہ گر کیسے گئی بیٹا؟ بامو وہ سب ٹھیک ہے کہ اس کے لئے چاہے گا سب ٹھیک تو ہے رہا ہماری اس کے لئے بہت سوڑی ہے شکیل چل سب ٹھیک ہو جائے گا آدم سے سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا آپ یہ لیجے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ٹمچن مات لیا کریں ارے بس اشار کو دیکھ دیکھ کے دل کوڑتا رہتا تھا لیکن پب شکر ہے کہ وہ آفس جانے لے گئے علیزے تم تو کھانا لو سہی سے کھاؤ ہاں ہاں بیٹا اچھے سے کھانا اچھا بھوکی مت اٹھ جانے اچھے یہ بتاؤ تمہاری پڑھائی کیا سے جا رہی ہے بہت اچھے آنٹی میرے پپرز بس ابھی ہی ختم ہوئے کیسے ہوئے تمہارے پپرز بہت اچھے میری رمشاہ آنٹی نے بہت مدد کی ہے اچھا چلو چلو بھئی تمہارے علاوہ کوئی اور بھی تو ہے جو اس کا خیال رکھتا ہے اچھے لیکن رمشاہ کون ہے فرید کی بیوی اچھا سوتیلی ماں تو پھر سوتیلی ہی ہوتی ہے جای سوتیلی سوتیلی جای سوتیلی جای سوتیلی میکنی جای سوتیلی خرق سوری ہم بچے کو بیٹھا سکتے ہیں اور میری بائیف وہ کیسی ہے؟ یہ پیشن کی آرکھ بیٹھ رہے ہیں ہم اپنی بیٹی سے تو مل سکتے ہیں نا جی وہ مشک کر رہے ہوں اس کے بعد ہم مل سکتے ہیں فیصل میرے یار ہم لوگ جا رہے ہیں آج اسے ضرور سبق سکھا کر آئیں گے کچھ بھی ہو جائے لانا سکے تو اسے وہیں ختم کر دیں گے ہی تم لوگ ایسا مت کرنا جب تک میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے سبق نہ سکھا لوں چل سکون نہیں ملے گوڑے پھر تم بھی ہمارے ساتھ چلو نہیں اسے ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیا بتا سڑک پر اسے اپنی بڑا سن کھالنے کا موقع ملے یاں ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسے یہاں لے آتے ہیں پھر تم دل بھر کر اسے پیار کی باتیں کر لیتا ٹھیک ہے تم لوگ یہ ہی کرو لیکن چلتی جاؤ میں تم لوگوں کا یہ ہی تساس کرو موسیقی موسیقی باجی کریمشاہ بی بی کی طبیعت کیسی ہے اب کلسوم آپریشن ہو گیا ہے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے بہتر ہے لیکن ہم لوگ ملے نہیں ہیں بھی رمشاہ سے باجی اللہ کرے ان کی طبیعت جلدی سے ٹھیک ہو جے اور گھر آجے وہ ہاں ہاں کلسوم تم بس دعا کرو رمشاہ کے لئے موسیقی اچھا اللہ حافظ اچھا باجی خدا حافظ ہم نے پیشن کو روم میں شک کر دیا ہے اب آپ ایک ایک کر کے میں سکھیں موسیقی آپ کو جائے ملنا ہی بڑھ رہے ہی لکھوں جائے ملنا شباکش موسیقی اچھا آپ ان کے پیرنس کو بھیج دیں ٹھیک کیا ہوا فرید رحم شکھوں ہو شاہاں ٹھیک آپ نے اسے ملنا چاہ رہی ہے چلیں شکیق فرید کیا ہوا ایرام شاہ بیٹا کیوں رو رہی ہو ہممم دوکٹریز کہہ رہے ہیں میرا پچے ایکسپائر ہو گیا رحم شاہ بیٹا کچھ بتاؤ ہوا کیا ہے فرید تو کچھ بھی نہیں بتا رہا کچھ بھی نہیں بابا میرا پھر پھر سل گیا تھا کچھ نیند آ رہی ہے بابا دیکھیں آپ ان کو آرام کرنے دیں یہ جتنا آرام کریں گے ان کے لئے اتنا ہی بہتر ہے یہ بیٹی کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہیں یہ اکیلی نہیں ہے میں ہوں ان کے ساتھ میری ڈیوٹی انہی کے ساتھ بابا بابا آپ یہ ہی ہے نا ہاں بیٹا ہم لو باہر ہیں پریت یہ بتاؤ آکر ہوں کیا اس کا مطلب ہے کہ رمشا نے مامو کو کچھ نہیں بتایا پریت میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو کیا بتاؤں اسی دیر میں کیا سے کیا ہو گیا پریت تم گھر پر ہی تھے آفیس بھی میں سچ سچ بتاؤ کہ ہوا کیا تھا کچھ نہیں ہوا مامو اور اگر کچھ ہوا ہوتا تو لنگشا آپ کو بتا دیتی میں اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں کچھ یقیناً ہم سے کچھ چھپا رہی ہے ایک شکر ایک شکر سباب آفیس پاہو ہاں بولو سلبان میٹنگ شروع ہونے میں صرف ایک گھنٹہ ہے ڈیلیگیشن پہنچنے والا ہوگا دیکھو سلبان میں آفیس نہیں آ پا ہوگا ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے ٹھیک ہے میں فریض کو بھیج رہا ہوں اللہ حافظ فریض فریض تم ایسا کرو کہ آفیس پہنچ جاؤ میں کیسے آفیس آ سکتا ہوں رمشاہ یہاں پر ہے ہم ہے نا دیکھو آفیس بھی بہت ضروری ہے ہم دیکھ لیں گے رمشاہ آفیس آنا ضروری ہے تو آپ چلے جائے آپ جا کے میٹنگ اٹرین کرنے میں نے کہاں دا تم آفیس جاؤ آج میں کوئی بھی کام اچھی طرح سے نہیں دیکھ پاؤں گا میرا سارا دھیان جو نا رمشاہ کی طرف ہوگا میرے خیال میں میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں آفیس چلا جاؤں رمشاہ نے تو ویسے بھی مجھے دیکھ کر مو پھیل لیا تھا ٹھیک ہے میں میں آفیس جاتا ہوں رمشاہ کی جیسی بھی کنڈیشن امی میں بہت 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 رہا ہوں جل چاہ رہا ہے میں پھر آسٹین چلے ہوں بیٹا بھی تو ویکیشنز باقی رہتی ہے نا آپ کیوں بہت رہے ہو بلکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے پاس ہو اور بچے ویسے بھی اپنے مہباب کے پاس آ کر بہت خوش ہوتے جب میں آپ لوگ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا تو آپ لوگ نے مجھے ہسٹل بیچ دیا میں آپ لوگ کو بہت مس کرتا تھا اور آپ لوگ سے کہتا بھی تھا کہ آپ مجھے یہاں بلالیں لیکن آپ لوگ نے میری بات ہی نہیں مانی اب میرا یہاں دل نہیں لگتا ممہ بیٹا دیکھا ممہ آپ کے باتوں سے کتنا ہٹ ہو گئی آپ آریان کو کچھ مت کہیں یہ اپنی فیلنگز ہمیں نہیں بتائے گا تو کس سے بتائے گا بلکہ اس نے اچھا کیا کہ ہمیں سب کچھ بیٹا دیا لیکن نیلا میں تمہیں اس طرح سو اداس پہ تو نہیں دیکھ سکتا اور میں اپنے آریان کو اداس نہیں دیکھ سکتی اچھا تو پھر یہ بتائیں کہ آپ دونوں کی اداسی دور کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے میں بتاؤں ایسا کرتے ہیں ہم پگنک پہ چلتے ہیں گوڈ آئیڈیا اچھا تو پھر آپ لوگ یہ بھی بتا دے کہ کہاں پر جانے پکنک پر ساتم کر لیں اس کے بعد فون کر لیں جے بابا کیا علیز ہے ہاں بیٹا فرید انکل کی بیٹی ہے علیز ہے لیکن وہ تو گون ہو گئی تھی نا ہاں اب وہ مل گئی ہے اور اس کو ملے کافی عرصہ ہو چکے تو پھر آپ اسے بلائیں نا انہوں سے ملنا چاہتا ہوں ہرے بابا ہم لوگ سب ساتھ چلیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آفیس کے سارے مسائل حل ہو گئے ابھی باقی ہیں کچھ ناو سر آج تو آپ نے آفیس کو بہت ٹائم دے دیا سر تقریباً تمام کام نے مٹ گئے چھو رہے یہ تو اچھی بات ہے بہت سر میں ڈلی آفیس آیا کروں گا تاکہ اتنے سارے کام پنڈنگ نہیں جا سکے سٹاف تو بہت دعائیں کر رہا تھا کہ سر آپ جلدی سے آفیس جوائن کریں اور خاص طور پر دین محمد سر کیوں؟ ایکچل سر ان کی بیٹی کی شادی تھی وہ آپ کو بلانا چاہتے تھے شادی میں آہ سار میں شادی بنی جا سکا ہے اسے ایک بات بتائیے کمپنی کے طرف سے ان کو پیمنٹس کر دی گئی تھی ان کا خیال رکھا گیا نو سر وہ کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس کمپنی میں پالیسی بنائی ہے کہ ضرورت کے بعد لوگوں کی ہیلپ کی جا سکے اور ان کی ضرورت کے بعد آپ نے ان کیاد نہیں کی؟ سر آپ سنے تو صحیح وہ اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ لے کر آئے تھے میم کے پاس تو انہوں نے منع کر دیا کیا؟ نہیں سر آپ کے آفیس نہ آنے کی وجہ سے چیک اشورنگ کر پا رہے تھے تو میم نے اپنی طرف سے اپنے اکاونٹ سے دو لاکھ ان کو دے دی دو لاکھ اپنے پاس سے؟ جی سر اور میم نے مجھے منع کیا تھا کہ یہ رکھا ہم کمٹی کے اکھا جات میں شامل نہیں کیجئے ٹھیک ہے آپ جائے ہیں ٹھیک ہے آپ جائے ہیں ٹھیک سر فہر کیم at بزاد آپ سا ایک بات کرنا ہے جی جی فرمائیے بزاد میرا جی نے ہی چاہتا کہ آریان ہم سے دور جائے یہ اچانک کیا ہو گیا تمہیں رہ بھائی اس کو ایڈوکیشن تو کمپلیٹ کر لینے دو نہیں بیزار آپ نے دیکھا نہیں کہ آریان ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے آج تو وہ چھوٹا ہے کلکل جب وہ بڑا ہو جائے گا تو ہماری پرواب بالکل نہیں کرے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ تمہارے اندر کے خدشات ہیں اور کچھ بھی نہیں یہ خدشات نہیں ہیں بیزار آج جو ہم اسے دیں گے کل وہ میں ریٹر میں ملے گا کیا مطلب ہم نے اس کو شرارتی ہونے کے وجہ سے ایک ہوسٹل میں بیجا تھا اور یہ ہماری غلطی تھی اور اب میں یہ غلطی دوبارہ نہیں دھورانا چاہتی میں نہیں چاہتی کہ وہ ہوسٹل واپس جائے تم کچھ زیادہ خوف زدہ نظر آ رہی ہو مجھے دیکھو انیلا ہمیں اسے اچھی ایڈوکیشن دلوانی ہے اب چاہے وہ یہاں رہ کر حاصل کرے یا ہوسٹل میں اور ویسے بھی تم گھر کی مالکین ہو جو تمہارا دل کرے وہ کرو ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھئی اچھا فرید بھائی کو تو کال کرے چاہے نہ پیوں نہیں واپس رکھیں حاضر سرکا جو حکم آپ کا میری مجال ابھی کرتا ہوں ہاں بھائی ذات کیسا ہے میرا دوست بس ٹھیک ہو یار کیا بتاؤ کیا ہوا تم اداس لگ رہے ہو نہیں بس ایسے ہی میٹنگ میں تھا ابھی فری ہوں دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ آج شام کو تم ہمارے گھر آ رہے ہو علیزے اور بھابی کے ساتھ کیوں کوئی فنکشن ہوئے رہے کیا ارے نہیں یار ایکشلی وہ آج کل آریان گھر پر آیا ہوا ہے تو اس کا پکنک پر جانے پر بہت دل کر رہا تھا ہم لوگوں نے سوچا کہ تم لوگ بھی ساتھ چلو اب ایسا ہے کہ تم آو گے بیٹھ کر کے پلان کریں گے کہ کہاں جانا ہے بیچے اس کا دل فارمہوس پر جانے کا ہے اور بات دراصل یہ ہے کہ کیا بات ہے فرید تم چھپ کیوں ہو گئے مجھے لگتا ہے یہ بات قسمت ہی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی میرے لائیف کا سکون میری زندگی میں ہے ہی نہیں کیوں اب کیا ہو گیا رمشا رمشا گر گئی ہے اس کی تب بھی ٹھیک نہیں ہے so sad زیادہ چوٹ تو نہیں آئی نہیں چوٹ تو زیادہ نہیں آئی لیکن رمشا کا مسکاریج ہو گیا اوہ نو تم لوگ کہاں ہو اس وقت ہم لوگ آتے ہیں ہاں کر ملتے ہیں تم سے نہیں ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے میں میں ہوں بھی نہیں وہاں پر میں بات میں بتاتا ہوں ہو کیا لابس ہو کیا کیا ہو فرید کی زندگی میں شاید کبھی خوشیاں نہیں آئیں گی رمشا بھابی کبھی بی بی ایکسپائر ہو گی اوہ بیری ساہید موسیقی جن ڈی گا ادھار اس کو چل اتر اتر دروازہ کھول دروازہ کھول بڑا آگے بڑ بڑا آگے بڑا آگے چلی بڑا آگے بڑا آگے بڑا آگے بڑا آگے مامی کا ہے مامی اندر کمرے اور امشا کے ساتھ آتا ہے ڈاکٹر آئیے چکپ کرنی ہے چھا فرید یہ بتاؤ کہ میٹنگ کیسی رہی ہے میٹنگ اچھی رہی ہے خود اور اچھی بات تو یہ ہے کہ اس کمپنی سے مارے ایک سال کے کانٹریکٹ ہو گئے ہیں بیری گوی بیری گوی میٹا میں جانتا تھا تم مجھ سے زیادہ بہتر ڈل کرنے ہوئی ہے چلے ہم بھی دیکھیں امشا کو آجا آجا کیا ہوا میڈیسن بگرہ دی نا ہاں ہاں میڈیسن بگرہ دی نا اچھا میرکل بلچ چیکی آرمین کیسی تبیتر میشا کی پہلے سے تو بہتر بیٹا کٹ سکیا کہ اے داکٹر اس کب تک گھر لے جا سکتے بیٹا ڈاکٹرز نے کھل تک رسچارز کر دیں گے انشاءاللہ موسیقی ہم دادا تھا مجھے درکت تمہاری ہوگی لیکن تم پھر بھی میرے راستے کا کانٹا بننے سے باز نہیں آئے ہماری غلط فہمی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر ایسا کچھ نہیں تھا تو پھر اُس دن تم سونیا کو مجھ سے بچا کر کیوں گے گئے سونیا کے جگرہ در کوئی واللڑکی ہوتی میں تب بھی یہی کرتا ہے اور ایسے بھی سونیا میرے کر کے جانا اور میمان کی حفاظت کرنا ہمارا فرز ہے اچھا تو پھر میرا بھی ایک فرز ہے اور وہ یہ کہ جو کہ مجھ پہ ہاتھ اٹھائے میں اسے بھی اس کا بدلہ ضرور دوں دیکھو یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے تم کیا سمجھ رہے تھے کہ تم میرے ہاتھ سینے والا چھین لو گئے اور میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا مجھتا ہے ایک لڑکی کے ہاتھ سے نکل جانے کا تمہیں دلی سر نہ ہوگا اثر کیا ہوتا یہ تو میں تجھے اب بتاؤں گا اسے اتنا مارو کہ آئندہ کسی لڑکی کے آگے ہیرو پنجل کی کوشش نہ کرے جلدی کر کوئی آمہ جائے جلدی ہوئے ساپ جی ساپ جی کیا ہو گیا ساپ جی کون لوگ تھے ساپ جی ساپ جی خوش کرے ساپ جی ساپ جی کون لوگ تھے ساپ جی کس نگے ساپ جی نجانے کس نے میرے بیٹے کی یہ حالت کر دی اکشار کی تو کسی سے دشمن ہی بھی نہیں تھی اکشار کی تو کسی سے دشمن ہی بھی نہیں تھی اس کا جگڑا ہوا ہے یقین کسی کے ساتھ ایک تو ہر کوئی اس شہر میں بدماش بنا دیرتا ہے اکشار جنجیکشن مگوانے ہی ہمارے سٹاک میں نہیں ہے لاو میں نے کی آتی ہے نہیں امی میں لے کر آتی ہوں آپ یہیں رکھیں وہ سکتا ہے کسی اور چیز کی ضرورت پرزو چلو ٹھیک ہے کیا اللہ خیر کرنا ہی رہا تم یہاں کیا کری ہوں وہ اشار ایڈمیتر ہے کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے یہ ہیرہ فرید سمل نے یہاں بھی آگئی تو مجھے ماما کو بتانا ہی ہوگا میں گھر جاتے ہی ماما سے بات کرتی ہوں رمشا بیٹا کیا دیکھ رہی ہو کچھ نہیں ماما دل دبرہ رہا تھا میں لیٹے لیٹے بہت تھک گئی ہوں پیٹا ڈاکٹر نے کل تمہارے ڈسچارج ہونے کا کہتی ہے آج آرام کرو ہم جی چلو لیٹو میں باہر ہی ہوں دل تو چاہتا ہے کہ فرید کا اصلی چہرہ ماما اور بابا کو دکھا دو لیکن بابا فرید سے خوش ہے اور فرید بھی بابا کی ہر بات مانتا ہے بابا کے بزنس کو چار چھان لگا دیئیں کیا کروں میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تو بہت برا بغ تو مابا میں اشر سے ملنوں نہیں تم اپنی بیوی کو دیکھو جا کے میں خود دیکھ رہوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں نظر آرہا سب خیریت تو ہے گھر پہ کوئی نظر ہی نہیں آرہا آپ کو ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا کیا مطلب وہ جی بیگم صاحبہ اور ہیرا بی بی گئی ہیں اشر صاحب کو لے کے ہسپتال کیوں اشر کو کیا ہوا ہے انہیں نا کچھ لوگ زخمی کر کے بار دروازے پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے او مائی گاڈ مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں سب لوگ ادھر ہی گئے ہیں کس ہسپیرل میں وہ جی اوکے وارس بابا چھوڑو 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 ہاں بولو کیسا لگا میرا توفہ توفہ کیسا توفہ تمہارے ٹوٹے بھوٹے محبوب زخمی اشر کا توفہ اس کا مطلب ہے کہ اشر کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے ابھی تو صرف زخمی کیا ہے کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن سوچا کہ پہلے تمہیں ایک وارننگ دے دوں کیسی وارننگ یہی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اگلی پار زخمی کی جگہ مرہوم بھی ہو سکتا ہے خبردار اگر تم نے کوئی ایسی حرکت بھی کی تو یہ تو تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تم میرے پاس آگئی تو میں اشر کو پھولوں کا گلدستہ بھیجوں گا اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو مجھے مرہوم اشر بھیجنے میں کوئی اتراز نہیں ہوگا دیکھو یہ تم اچھا نہیں کر رہے میں اشر کے گھر مہمان ہوں اور مہمان کی وجہ سے اگر میں اس بان کو تکلیف ہو تو میں بلکل برداشت نہیں کروں گی برداشت تو مجھ سے بھی نہیں ہو رہی تمہاری جدائی تم آخر کس قسم کے انسان ہو میں تو تمہیں بہت سمجھدار انسان سمجھتی تھی تم سے دوری نہیں میرے سارے سینسز کو موف کر دیئے تم شرافت سے میرے فلائٹ پر آج ہو تو میرے دیماغ بلکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے لگے گا ورنہ تم نے دیکھی لیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو نا نا دھمکی تو وہ لوگ دیتے ہیں جو کچھ کرنے ہی پا دیں میں تو کر کے بتانے والوں میں سے ہوں میں تمہیں دیکھ رہوں گی اس لیے تو تمہیں اپنے پاس بولا رہا ہوں کہ تم مجھے اچھی طرح سے دیکھ لو چاہت ہوئی تیرے نام موسیقی